اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ عزیز طلبہ و طالبات و رزیم و درسین و مدرسات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آن لائن درسل نظامی میں آپ سب کو خوش حمدید کہتے ہیں کافیہ ابن عاجب المرفوعات سبق نمبر اٹھائیس اور تنازع فیلان کے باب میں قسط نمبر گیارہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہیں اللہ تعالی علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے آمین آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے کوفیوں کی جانب سے پہلے فیل کو عمل دینے کی تعاید میں دوسری دلیل پڑی تھی دور جالیت کے ایک بڑے شاعر عمرہ القیس کے ایک شعر کا دوسرا مصرہ بطور دلیل پیش کیا گیا تھا بظاہر دلیل بڑی مضبوط تھی مگر علامہ ابن حاجب رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف دو مقدموں پر مبنی جواب سے ان کی اس دلیل کا کامیاب رد فرما دیا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے کوفیوں کی دوسری دلیل پڑی اور سیکھی نہیں ہے تو پلیس سبق نمبر ستائیس دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو آج کا سبق سمجھ آ جائے گا ہم پچھلے سبق کو دورائے بغیر آج کے سبق میں صرف اس کا رد پیش کریں گے علامہ ابن حاجب رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب سے اب اس سبق میں صرف مقدمہ نمبر ایک پیش کیا جا رہا ہے اور اگلے آخری سبق میں یعنی کہ وہ جو تنازع فیلان کی آخری قسط ہوگی اس میں جو ہے وہ دوسرا مقدمہ پیش کیا جائے گا اس دلیل کے رد میں اب مقدمہ نمبر ایک سمات فرمائیں مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اب عبارت پر ذرا غور کریں جو کافیہ کی عبارت ہے کوفیوں کے جو شیر پیش کی جانے کے بعد یعنی کہ وہ جو مصرہ پیش کیا تھا انہوں نے کفانی ولم اطلب قلیل من المال کے بعد جو عبارت ہے چھوٹی سی اس عبارت میں دیکھیں علامہ ابن عاجب نے چھوٹی سی عبارت میں بہت بڑا جواب دیا ہے آپ دیکھیں اس کی بڑی تشریح کتنی ہے اب ذرا عبارت پر آپ نظر رکھیں علامہ ابن عاجب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لئی سامن ہو اس کا لفظی ترجمہ ہے یعنی کہ ان دو کلمات کا اس عبارت کا لفظی ترجمہ ہے اس سے نہیں ہے اور با محابرہ ترجمہ کیا ہے لئی سامن ہو یہ شیر باب تنازع فیلان سے ہے ہی نہیں ہے گویا کے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ مکمل طور پر رد فرمارے ہیں کہ جس شیر کو آپ اٹھا کر دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس میں جو دو فیل ہیں وہ تنازع کر ہی نہیں رہے ہیں آگے سنیں اب سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہے یعنی باب تنازع فیلان سے یہ شیر کیوں نہیں ہے اب اس کا جواب مصنف دے رہے ہیں اس جملے کے اگلے حصے میں کتاب پر دیکھیں لفصاد المانا لفظی ترجمہ ہے معنی کے فاسد ہونے کی وجہ سے با محابرہ ترجمہ ہے اس شیر کے معنی فاسد ہونے کی وجہ سے مزید تشریح یوں ہوگی کہ اگر ہم اس مصرے میں دونوں فیلوں کو باب تنازع فیلان سے مانے تو شیر کے مطالب بگڑ جائیں گے اور معنی و مفہوم فاسد ہو جائے گا اور اجتماع نقیزین لازم آئیں گی جو کہ محال ہے اب سوال ہوتا ہے کہ وہ کیسے اب اس کا جواب دینے کے لیے کہ وہ کیسے اب یہ پورا جو ایک پروف ہے یا ثبوت ہے وہ جس وقت ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک چیز ضرور سنیں کہ اس شیر کا جو دوسرا مصرہ یہاں پر پیش ہوا ہے کفانی ولم اطلب قلیل من المال اس سے پہلے بھی ایک مصرہ ہے اور اس مصرے پر لو داخل ہے جس کی وجہ سے اجتماع نقیزین لازم آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لاؤ کی جو بحث ہے وہ آپ مثالوں کے ساتھ سن لیں اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ شیر کی طرف آئیں گے اور بتائیں گے کہ یہ شیر کیوں باپ تنازع فعلان سے نہیں ہے جسے آپ نے تنازع فعلان میں داخل کر کے اپنے موقف کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اچھا لاؤ کے بارے میں یہ سنیں کہ لاؤ اگر مصبت جملے پر داخل ہو تو اسے منفی بنا دیتا ہے مثلاً ایک جملہ ہے جئتانی یہ مصبت ہے تو میرے پاس آیا ایک جملہ ہے تو میرے پاس آیا اگر اس کے اوپر ہم لاؤ داخل کر دیتے ہیں تو لاؤ جئتانی اس کا ترجمہ ہوگا اگر تو میرے پاس آتا یعنی کہ مصبت جملے کا ترجمہ تھا تو میرے پاس آیا مانا تھا اس کا تو میرے پاس آیا لاؤ کے دخول کے بعد اس کا مانا ہو گیا مانا یہ جملہ یوں ہو گیا کہ تو میرے پاس نہیں آیا لاؤ جئتانی تو میرے پاس آتا یعنی اگر تو میرے پاس آتا مانا کیا ہوا تو میرے پاس نہیں آیا گویا کہ لاؤ نے مصبت جملے کو منفی بنا دیا اور اگر لاؤ منفی جملے پر داخل ہو تو اسے مصبت معنی میں تبدیل کر دیتا ہے اس کی مثال کے لیے ہم اسی جی اتانی کے ساتھ لا لگا کے اسی مصبت جملے کو لاو لگانے سے پہلے منفی جملے میں بدلنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھیں لا جی اتانی نہیں آیا تو میرے پاس ٹھیک ہے یہ ایک منفی جملہ ہے اور اس کو ہم نے مصبت بنانے کے لیے لاو لگا دیا تو کیا ہوا لاو لا جی اتانی اگر تُو میرے پاس نہ آتا تو اگر تُو میرے پاس نہ آتا تو مطلب کیا ہوا تُو میرے پاس آیا ہے یعنی کہ لا جی اتانی کو لاو لگا کے ہم نے منفی کو مصبت میں تبدیل کر دیا اب سوال یہ ہے کہ اگر دو جملوں پر لاو داخل ہو جائے تو معنی و مفہوم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک قانون سن لیں کہ لاو انتفائے اول کی وجہ سے انتفائے ثانی کے لیے آتا ہے یہ رٹ لیں آپ یاد رکھ لیں کہ لاو انتفائے اول کی وجہ سے انتفائے ثانی کے لیے آتا ہے اس کی تھوڑی سی ہلکی سی آپ تشریح سمات فرمالیں یعنی کہ لاو جب یہ جملے پر داخل ہوا انتفائے اول ہو گیا یعنی پہلا جملہ مصبت تھا منفی ہو گیا منفی تھا مصبت ہو گیا اس کا جو موجودہ حکم تھا وہ اٹھ گیا ختم ہو گیا انتفائے کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا اٹھ جانا مادوم ہونا اب پہلا جو جملہ تھا جس پہ لاو داخل ہوا اس کا حکم تو اٹھ گیا انتفائے ہو گیا انتفائے اول کی وجہ سے لاو انتفائے اول کی وجہ سے پہلا تو ہو گیا اب اس کی وجہ سے دوسرا جو جملہ ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور یہ لاؤ نے دوسرے کے حکم کو بھی تبدیل کر دیا یعنی کہ دوسرے جملے کا جو حکم ہے وہ اگر منفی تھا تو مصبت بنا دے گا اور مانن مصبت تھا تو مانن اس کو منفی بنا دے گا ٹھیک ہے جی اب اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک جملہ ہے اس کے دو حصے ہیں بلکہ ایک قول ہے اس کے دو حصے ہیں یعنی دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں وہ قول کس کا ہے جی وہ قول ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے کہ ایک فیصلے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پائیدار قسم کا مشورہ دیا اور اپنی طرف سے بڑی زہانت فتانت ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین حتیٰ کہ خلفاء بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع فرماتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پائیدار جو ہے وہ مشورہ دیا جو بڑا مشہور واقعہ بھی ہے ہم اس طرف نہیں جاتے چونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم نے آج کی اس بحث کو مکمل بھی کرنا ہے تو وہ جو جملہ کا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس کا پہلا حصہ ہے لاؤ لا علیون ٹھیک ہے لاؤ لا علیون اب ہم لاؤ کے بغیر لا علیون جو پہلا جملہ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں بغیر لاؤ کے تو لاؤ علیون کا ترجمہ بھی ہے علی نہیں ہے اور اس کا مہنہ بھی ہے علی نہیں ہے مفہوم بھی یہی ہے یہ منفی جملہ ہے اب اس پہ ہم جب لاؤ داخل کر دیں گے جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل فرمایا تو یہ ہو گیا لاؤ لا علیون اس کا ترجمہ ہو گیا اگر علی نہ ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منفی جملے کو لاؤ نے مصبت جملہ بنا دیا ترجمہ ہوا اگر علی نہ ہوتے مفہوم اور معنی کیا ہوا علی ہیں ٹھیک ہے منفی جملے میں تھا علی نہیں ہے اور اس جملے کا معنی اور مفہوم کیا ہے علی ہیں ٹھیک ہے اگر علی نہ ہوتے ٹھیک ہے یہ جملے کا پہلا حصہ ہے یہ قول کا پہلا حصہ ہے جو کہ ایک جملے پر مبنی ہے تو پہلے حصے میں لاؤ داخل ہوا تو قانون ہے کہ لاؤ انتفائی اول کی وجہ سے انتفائی ثانی کے لیے آتا ہے انتفائی اول تو واقع ہو گیا مرتب ہو گیا اب انتفائی ثانی کیسے ہوا اب انتفائی ثانی جملہ دیکھیں لا حالا کا عمر اگر ہم اس کو پہلے جو حصے میں جو کچھ گزر چکا جو کچھ الفاظ ہیں اگر ہم اس کو کاٹ دیں اس کو بیان نہ کریں صرف یہ بیان کریں لا حالا کا عمر ہو کہ عمر ضرور حلاق ہو گیا اس کا معنی ہوتا کہ عمر ضرور حلاق ہو گیا یا عمر حلاق ہو گیا اس کا معنی ہے لیکن یہ معنی کیا ہے یہ مصبت ہے اب اس کو اگر ہم پچھلے مصرے کے ساتھ ملائیں گے یعنی کہ پچھلے حصے کے ساتھ اس قول کے پہلے جملے کے ساتھ ملائیں گے تو اس لاؤ کے اثرات اس دوسرے حصے پر یا اس دوسرے جملے پر جب مرتب ہوں گے چونکہ وہ انتفائی اول کی وجہ سے انتفائی ثانی کے لیے آتا ہے تو انتفائی ثانی بھی ہو گیا یعنی دوسرے جملے کا موجودہ حکم بھی بدل کر لاؤ کے اثرات آنا شروع ہو گئے اور ترجمہ ہوا تو عمر حلاق ہو جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کیا ہوا عمر حلاق نہیں ہوئے پہلے کا مانا اور تھا یعنی کہ پہلے کا مانا جو تھا وہ مصبت تھا تو ابھی کا مانا کیا ہو گیا منفی ہو گیا کہ حلاق نہیں ہوئے حلاق نہیں ہوئے مانا اس کا یہ ہوا کہ حلاق نہیں ہوئے تو اب ذرا سنیں لَوْ لَا عَلِيٌ لَا حَلَقَ عُمَرُ کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم عدب سے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا عمر حلاق ہو جاتا اب اس مقصد کو سمجھنے کے بعد اب ہم شعر کی طرف آتے ہیں اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ لاؤ انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے آئیے آپ شعر کی طرف آتے ہیں امید ہے کہ آپ شعر کو اب آپ سے ہی سمجھ سکیں گے کہ کیسے اجتماعینہ کی ذہن لازم آتا ہے عزت علامہ ابن حاجب رحمت اللہ تعالیٰ نے کس کمیابی کے ساتھ بسٹیوں کی جانب سے کفیوں کی استلیل کا رد کیا ہے آؤ سمات فرماتے ہیں تو عمرہ القیس کا یہ شعر پہلے مسرے سمیت سمات فرمائیں سکرین پر دیکھیں لو انما اسعال ادنا معیشت اگر میں کوشش کرتا تھوڑی سی روزی کے لیے لو انما اسعال ادنا معیشت اگر میں کوشش کرتا ادنا سی معیشت کے لیے کفانی ولم اطلب قلیل من المال تو کافی ہوتا مجھے تھوڑا سا مال اور میں طلب نہ کرتا تھوڑا سا مال اور جان بوجھ کر آپ کے سامنے ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کفانی کے لیے قلیل من المال کو فائل بنا کر بھی کیا ہے پہلے ترجمہ یعنی اس کا ترجمہ یوں ہوا کہ کافی ہے مجھے تھوڑا سا مال اور قلیل من المال کو لم اطلب کے لیے مفہول بھی بنا کر بھی آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا کہ میں طلب نہیں کرتا تھوڑا سا مال ظاہرہ کے جو کفی ہیں ان کا موقف ہی یہی ہے کہ دونوں فیل قلیل من المال کے بارے میں جگڑا کر رہے ہیں تو جب جگڑا کر رہے ہیں تو ہم نے آپ کو ابھی ترجمہ کر کے بتایا کہ لم اطلب کے لیے جب قلیل من المال مفہول بنے گا تو کیا ترجمہ بنے گا اور کفانی کے لیے جب قلیل من المال جو ہے وہ کیا بنے گا جب فائل بنے گا تو کیا ترجمہ بنے گا تو یہ ہم نے آپ کے سامنے کلیل کر دیا ہے اب دیکھیں کہ لاؤ کے بغیر اگر آپ اس شیر کا پہلا مصرہ پڑھیں تو یہ مصبت جملہ ہے لاؤ کے دخول کے بعد پہلا مصرہ معنن مصبت سے منفی ہو گیا ایک اس کا ترجمہ ہے ایک اس کا معنی و مفہوم ہے ترجمہ علاق ہے معنی و مفہوم علاق ہے یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے ترجمہ ہے اس کا لاؤ انما اسعال ادنا معیشت اگر میں ادنا معیشت کے لیے کوشش کرتا یہ تو ترجمہ ہوا لاؤ کی وجہ سے اور معنی و مفہوم کیا ہے کہ میں ادنا معیشت کی کوشش نہیں کرتا کیوں لاؤ کی وجہ سے مصبت جملے کا معنی و مفہوم منفی ہو جاتا ہے تو اس کا معنی و مفہوم ہوا کہ میں ادنا معیشت کی کوشش نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ پہلا جملہ ہے یہ اس شیر کا پہلا مصرہ بھی ہے اس لیے کہ اس شیر کا جو پہلا مصرہ ہے وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَا لِأَدْنَا مَعِشَتٍ پہلے مصرے میں لاؤ ہے لاؤ انتفاع ثانی کے لیے انتفاع اول کی وجہ سے آتا ہے تو لاؤ اگر مصبت پر داخل ہوتا ہے تو اس کو منفی کر دیتا ہے جیسا کہ آپ پہلے پڑ چکے ہیں اگر منفی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصبت کر دیتا ہے اسی کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ جو حکم لاؤ کے جواب کا ہوتا ہے وہی حکم لاؤ کے جواب کے مطوف کا بھی ہوتا ہے جب بات یہ ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ اگر کفانی اور لم اطلب قلیل من المال میں تنازہ کرتے ہیں تو من خیصل مانا اجتماع نقیزین لازم آئے گا اس لیے کہ شائر کا قول اِنَّمَا أَسْعَا لِأَدْنَا مَعِشَتٍ مصبت ہے پس وہ لاؤ کے داخل ہونے کے بعد منفی ہو جائے گا تو اب اس کی کوشش ادنا مائشت کے لیے نہیں ہوگی یعنی وہ کوشش نہیں کرتا یعنی کہ جملہ مصبت تھا لاؤ کی وجہ سے منفی ہو گیا تو معنی کیا ہوگا کہ میں ادنا مائشت کی کوشش نہیں کرتا تو وہ قلیل و قلیل من المال کا طالب بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی مصبت جملہ ہے یہ بھی لاؤ کی وجہ سے منفی ہو جائے گا اس کا معنی و مفہوم قلیل من المال کا طالب بھی وہ نہیں رہے گا اور جب لم اطلب قلیل من المال مطوف ہونے کی وجہ سے لاؤ کے جواب کے حکم میں ہے تو وہ مصبت ہو جائے گا یہ تھا نا لم کی وجہ سے تھا کہ میں طلب نہیں کرتا تھوڑا سا مال تو ظاہر ہے کہ لاؤ کے اثرات جب دوسرے جملے پر آئیں گے دوسرے مصرے پر آئیں گے تو اس لم اطلب منفی جملے کو اور منفی اس مصرے کے حصے کو مصبت میں بدل دیں گے تو مانا کیا ہوگا کہ میں مال تھوڑا مال طلب کرتا ہوں تو اب وہ قلیل من المال کا طالب بھی ہے اور وہ تھوڑا سا مال اس کے لئے کافی بھی نہیں ہے طالب بھی ہے اور کافی بھی نہیں ہے دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو یہی اجتماع نقیزین کہلاتا ہے یعنی کہ وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہیں پا رہا ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑے سے مال یعنی تھوڑی سی معیشت کے لئے کوشش نہیں کرتا اور ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ میں طلب گار ہوں تھوڑے سے مال کا اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں کافی نہیں ہے مجھے تھوڑا سا مال تو یہ لاو کی وجہ سے مصبت اسے ان تمام اجزاء کے منفی ہو جائیں گے اور منفی اجزاء مصبت ہو جائیں گے اور معنی میں فساد پایا جائے گا شیر کے معنی کے اندر یہ کافی سری خرابی ہو جائے گی یعنی کہ سمجھ ہی نہیں آئے گی بات کہ وہ کس چیز کا طالب ہے کس چیز کو کر رہا ہے کس کی کوشش کر رہا ہے آپ چیز کو سمجھ چکے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ علامہ ابن آجب صحیح کہہ رہے ہیں بسریوں کی جانب سے وقالت کا کردار بڑے اعلی طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ جناب کفیو سمجھ جاؤ کہ تمہارا یہ جو شیر ہے نا جس کو تم دلیل کے طور پر لے کر آئے ہو یہ شیر تنازع فیلان کے باپ سے ہے ہی نہیں ہے آج کے لیے اتنا ہی آج جو سوالات ہیں ان کو لکھ لیجئے پہلا سوال ہے لو اگر اکیلے جملہ پر داخل ہو تو کیا تبدیلی لے کر آتا ہے نیز یہ بھی بتائیں کہ لو اگر دو جملوں پر داخل ہو تو کیا تبدیلی لے کر آتا ہے ٹھیک ہے جی اور سوال نمبر دو ہے مصنف علیہ رحمہ نے جس انداز میں بسریوں کی جانب سے کوفیوں کی دلیل کا رد کیا اسے اپنے الفاظ میں مثالوں کے ساتھ لکھیں انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے سید دلاور سینچا قازمی کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ